ہم سب کے لئے سبڑی گوروں کی بات کیا ہو سکتی ہے؟ ایک اور انیس سو سیتالیس میں پتانی گھروں پہ ترنگا پہرا کی نہیں پہرا لیکن مودی جی نے آزادی کے پچھتر ورس اکنون ہونے پر ہر گھر میں ترنگا پہنانے کا کام جمع کر دیا جس برٹین نے دو سو برسوں تک بھارت میں ساسم کیا تھا بھائیو بینو اس برٹین کو پچھاڑ کر کے بھارت دنیا کی پانچویں اردن پہستہ بن گیا یہی تو آزادی کے امرت محدثوں کا مکھیں محدثوں ہے یہ نئے بھارت کی نئی کہانی کو آگے بڑھانے کا کاریہ آج پردھان منطری مودیچی کے نکترتوں میں پورا دیس جس تطبرتہ کے ساتھ جس پرتبتتہ کے ساتھ آگے بڑھا رہا ہے اس پر ہر بیکٹ کو گوروکین مودی مودیچی کیا میں دیکھ رہا تھا کارگردھ کے دوران انیس سو نینیانوے میں میں سانسا تھا اور اس سمئے کارگردھ گئی ان میں چلنا تھا ہیمانچل کا ایک ایک بیریوت تھا دیس کی سیمہ اوپر دیس کی رکس لکسہ کے لئے لڑا رہا تھا اور مجھے اثر ہوتا ہے دیو بھومی سے جب ڈھیو سے پسلی بار ایک ٹھیک کومنشت اوییکٹی چناؤ جیت کے گیا تو میں ماتھا پکڑ کے رہ گیا کہ دیو بھوم میں کہاں سے اس پرکاری کی کالنیمی آ جاتے ہیں جو ہندو زیادی ڈھیکٹیوں کو پہلی کہتے ہو پوجہ مدددی پر نکاب کے ہو آستہ کے ساتھ کھلوان کرتے ہو یہ دیس تو آستہ کا پیس ہے یہاں کا اپیٹی بھوگو نہیں سکتا ہے یہاں کا اپیٹی اپنی سوٹھاں کو پہلان جنہی کیا سکتا ہے لیکن اگر کوئی اس کی آستہ کے ساتھ کھلوان کرتا ہے تو اس سے دو دو ہاتھ کرنے میں بھی کوئی پوتا ہی نہیں بھرتا ہے یاد کریے اس دیس کا پرطم ساتھ اتر سمر کیوں اڑا گیا تھا کیونکہ بریٹی سر جب تک ایک بیاپاری کے روپ میں ساسن کرتے رہے تب تک بھارت کی جنتہ چکچیا اپسائن کرتی رہی لیکن جب انہوں نے گائے اور سور کی چڑوی کے بنے وے کارتوز بھارت کے جوانوں کو دیئے تو انہوں نے کارتوز چنانے سے انکار کر دیا اور جو بندوق کی نوک پہلے جنتہ پر چڑتی تھی وہی بندوق بریٹی سر پر واپس تن گئی تھی